موسیقی 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 کیا حال چالیں آپ سب کے آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک کیسی گزری آپ سب کی عید مجھے پوری امید ہے کہ سب لوگوں نے اس عید کو بہت اچھے سے انجوائی کیا ہوگا اور بہت اچھے سے عید سیلیبریٹ کی ہوگی کیونکہ رمضان کے جانے کا دکھ تو ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ عید کی خوشی بھی ہوتی ہے جس کو ہم بہت اچھے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں آئی تھی عید کی شاپنگ کرنے کے لیے اور یہ ولوگ ہے چاندرات سے ایک دن پہلے کا میں بچوں کے شوٹ سے نے آئی تھی مارشل سے اور اس بار میں نے بلکل اینڈ میں ہی جا کر شاپنگ کریا چاندرات سے ایک دن پہلے ہی جا کر میں کپڑے بچوں کے جوتے وغیرہ لے آئی تھی کیونکہ ابھی میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے اکیلے سب بچوں کو منیج کرنا لے کر جانا شاپنگ پہ پہلے بات اور تھی لیکن ابھی جب سے بی بی ہوا ہے تو اس کے بعد سے مجھے تھوڑا سا مشکل لگتا ہے لیکن انشاءاللہ مجھے پتا ہے کہ وہ میں مینج کر لوں گی اور اس کے بعد جب شوز وغیرہ لے لیے تو ہم لوگ آ گئے تھے جے ڈارڈ کیونکہ یہاں سے مجھے بچوں کے ایت کے کپڑے لینے تھے اور میں بہت دعائیں کر رہی تھی افتار کر کے فوراں بات ہی ہم لوگ پہنچ گئے تھے اور رش بھی نہیں تھا اور یہ لوگ ابھی کھولے بھی نہیں تھے تو میں بس باہر ویٹ کر رہی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ ورائیٹی بہت اچھی آئی بھی تھی اس بار بچوں کے کپڑے بہت اچھی تھی کیونکہ لازٹ جیر جب میں آئی تھی تو بہت پرانے پرانے کپڑے پڑے ہوئے تھے ایون سائز بھی نہیں تھے لیکن اس بار مجھے سائز بھی مل گئی تھی اور فوراں سے مجھے بچوں کے کپڑے پسند بھی آگئے تھے اور انہوں نے ساری نیو کلیکشن رکھی ہوئی تھی تو علائے کے لئے تو مجھے بالکل بھی ٹائم نہیں لگا تھا کپڑے سیلیکٹ کرنے میں جیسے مجھے پسند آئے تھے میں نے فوراں لے لئے تھے بچوں کا لڑکوں کا بس تھوڑا سا ہو رہا تھا کہ اس میں سائزز نہیں تھے اور اتنی اچھی لڑکوں کی خاص کلیکشن نہیں تھی اور میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑے سے نا مجھے آر ایس کے کپڑے مل جائیں شلوار کمیز لیکن ان کے جو سائزز ہیں وہ بیبی کے سٹارٹ ہوتے ہیں نائن منز سے تو آر ایس کے تو اس بار میں نے کوئی شلوار کمیز نہیں دی اللہ تعالی خیر رکھے تو بکرہ اید میں انشاءاللہ پھر میں پاکستان سے اس کی چھوٹی سی شلوار کمیز منگوا ہوں گی مجھے یاد ہے کہ جب عبداللہ حد ہوا تھا تو میں پاکستان میں ہی رہتی تھی تو میں اس کو ہر جمعہ ہر جمعہ نئی شلوار کمیز رہا ہے وہ اس کو پناتی تھی اور اس کو بہت اچھے سے جائے وہ جمعہ کے لئے ریڈی کرتی تھی اور یہ مجھے اتنا کیوٹ ڈریس لگا تھا لیکن الائیہ کا سائز نہیں تھا یہ انفرنٹ کا سائز تھا میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ اگر تو آپ لوگوں کے اسٹیٹ میں اس طرح کے کوئی دیسی آٹلیٹس ہیں تو ضرور جا کر شیک آؤٹ کر لیں کیونکہ یہاں کے پرائزز وہ پاکستان جیسے ہی پرائز ہوتے ہیں اور آپ کی پسند کی چیز آپ کو مل جاتی ہے سائز بھی آپ کی پسند کا مل جاتا ہے تو میں تو یہی پریفر کرتی ہوں کہ میں جے ڈاٹ جا کر بچوں کے اور اپنی ایت کی شاپنگ کر رہا ہوں ایک تو میری مردی کی چیزیں مل جاتی ہیں مجھے اور کالر کمبینیشن میں آرام سے جو ہے وہ اپنی تھیم کر سکتی ہوں اپنی فیملی کی تو الائیہ کے اس بار بہت اچھے کپڑے تھے آپ لوگ اکیر جے ڈاٹ ہے تو جلدی سے جا کر اس کو ضرور چیک آؤٹ کریں سٹور کو بہت پیارے پیارے بچیوں کے کپڑے آئے میں سپیشلی لڑکوں کے تھوڑے سے مشکل ہو رہے تھے سائزز کا مسئلہ تھا کالر کا مسئلہ تھا لیکن مل گیا تھا تھوڑا سے ڈھونڈنا پڑتا ہے لیکن مل جاتا ہے اور اب یہاں سے میں انسٹیج جوڑے لے رہی ہوں جب ہمیں ایت کی دعوت پر جانا ہے ان کے لئے بھی میں نے گفٹس یہی سے ہی لے لئے تھے تو وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گی باقی یہ ہے کہ ہماری شاپنگ ڈیرھ گھنٹے میں ایت کے سب کے جوڑے میں نے لے لئے تھے پاکستان سے ہی ان کے فرنڈ لے کر آئے تھے شوز بھی ان کے آگئے تھے تو ہم سب کی جو شاپنگ ہے وہ الحمدللہ ہو گئی تھی میں نے بس ایک ایک جوڑا بنایا تھا تب ایسے آپ کو پتہ ہے کہ سارا سال بچوں کے کپڑے آتے رہتے ہیں اب آگئی تھی چاند رات اور میں ریڈی ہو چکی تھی بچوں کو بھی ریڈی کر دیا تھا اور اس بار چاند رات کے ہر جگہ میلے لگے ہوئے تھے مطلب کہیں کہیں تو کونسرٹ بھی ہو رہے تھے تو ہمارے ہاں جو نا گھر کے بالکل پاس میں چاند رات ملے لگا تھا اور ہمیشہ چاند رات کے میلے میں ہم لوگ ضرور جاتے ہیں کیونکہ اتنا مزا تھا مطلب وہ رونکی الگ ہوتی ہیں مہندی الگ رہی ہوتی ہیں سٹالز لگے ہوتے ہیں تو بڑا مزاد ہے دیکھنے کا تو جب میں یہاں پر پہنچی تو مجھے میری تین سبسکرائبر ملی اور جن سے ملکہ ملکہ بہت زیادہ خوشی ہوئی مطلب میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ مجھے اس طرح سے لوگ پہچان لیں گے لیکن علی اور بچوں کے نام سے وہ لوگ مجھے پہچان کر میرے پاس آتے ہیں اور کافی دیر تک ہم لوگ انہیں باتیں کریں تو اس طرح میری وہ فرنڈز بھی بن گئیں اچھا پہلے میں کسی کو جانتی نہیں تھی ورنائی میری کوئی فرنڈ تھی نہ ہی اس طرح سے میں نے ہلا گلا کیا تھا اپنی فرنڈز کے ساتھ اسپیشلی چاند رات اور عید کے دن لیکن اب جب وہ ماشاءاللہ میری اچھی سی دوستیں بن گئیں ہیں اور انہوں نے پھر مجھے مہندی لگوائی علیہ کو بھی مہندی لگائی تو کافی اچھی چاند رات گزری ماشاءاللہ میں سوچتی ہوں کہ جب سے میں یو ایس سے آئی ہوں چاند رات تو میں نے اپنی فیملی کے ساتھ بہت اچھے سے سیلبریٹ کی لیکن جو عید کا مین دن ہوتا ہے اتنے سالوں میں اس بار میں نے جو ہے وہ بہت اچھے سے چاند رات اور عید کو انجوئی کیا تھا ایون میں نے کہ میرے ہسپنڈ نے بھی بہت اچھے سے عید کو انجوئی کیا اور میں نے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ ہماری عید جو ہے وہ ماشاءاللہ اتنی اچھی گزرے گی اتنے سال سے ہم یہاں پریں کبھی اتنا مزا نہیں ہے جتنا ہمیں اس بار جو ہے وہ چاند رات اور عید کا مزا آیا تھا اور چاند رات کی تو روانہ کیا الگ تھی اور یہ جو سٹالز لگے ہوتے ہیں مہندیہ لگ رہی ہوتی ہیں ان کو تو دیکھ دیکھ کر خود ہی اتنے دل سے خوشی ہو رہی ہوتی ہے اور کھانے پینے کے جو سٹالز سے بڑا مزا آیا تھا مجھے بتائے گا کہ آپ لوگوں نے چاند رات کس طرح سے سیلیبریٹ کی اپنی عید کو کیسے سیلیبریٹ کیا فیملی میں گئے دعوتیں کی کیا کیا گھر آتے آتے بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی میں نے آتے بچوں کو سلایا اور اب میں سیدھ آگئے دی کچن میں مجھے بنانا ہے چکن جو کہ میں صبح لے کر جاؤں گی ان کے گھر پہ اور ساتھ ہی ساتھ شیر کورمہ ریلی کر رہی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شیر کورمہ کے بنا تو عید ادھوری ہوتی ہے تو میں رات کو بنا دیتی ہوں تاکہ صبح تک بہت اچھا تھنڈا مزکا ہو جائے کچھ لوگوں کو گرم کھانا پسند ہوتا ہے مجھے بھی گرم کھانا پسند ہے لیکن علی کو تھنڈا تھنڈا اچھا لگتا ہے تو اس کے میں رات کو ہی پریفر کرتی ہوں کہ بنا دیتی ہوں تاکہ عید سکون سے گزر جائے کوئی کام نہیں کرنا پڑے اچھا چکن جائے وہ بڑا مزے کا بنا رہی ہو اگر آپ لوگ کے گھر میں دعوتیں چل رہی ہیں تو یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریے گا یاور میں نے لیا تھا بونلس چکن اس کے میں نے بائٹ سائز پیسز کر دیے تھے اور ہاف کپ اوئل میں ڈالا میں نے ادرک لسن ون ون ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے ڈال دیا چکن چکن کو اچھی طرح سے میں نے بھون لیا اوئل میں اور ادرک لسن کے ساتھ اور چکن کا پانی جہاں وہ ریلیز ہو گیا ہے یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے شان کا پورا چکن دک کا مسالہ اور سالٹو ٹیسٹ وہ تھوڑا سا نمک ڈالی گا اگر ضرورت پڑے تب ہی ڈالنا ہے اور یہاں پر میں نے ڈالا ہے پیپری کا پاودر ہاف ٹی سپون کے برابر اور ساتھ ہی ساتھ میں نے ڈالا ہے ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ بس یہی چیزیں جاتی ہیں اس کے اندر اور اینڈ میں میں نے بس تھوڑا سا بلیک پیپر آٹ کر دینا ہے دو ٹی سپون کے برابر میں نے اس میں یوگرٹ آٹ کیا مکس کیا اور اس کو کور کر کے رکھ دیا پکنے کے لئے میڈیم فلیم پہ اب یہاں پر میں پاس دھنیا ہے ہری مرچ ہے اور پیاز ہے جو میں رنگ شیپ میں پیاز کٹ لوں گی دھنیا پودینہ چاپ کر لوں گی اور ہری مرچوں کو بھی کٹ کے اس کو میں کلنگ راپ کر دوں گی تاکہ صبح صبح مجھے جو ہے وہ جب جانا ہو تو پٹا فٹ سے میں اس کو اسیمبل کروں اور لے جاؤں اب یہ پانی پر ڈرائو چکا ہے میں نے فلیم کو ہائی کر دیا ہے اور اب میں اس کو بھون لوں گی اوائل میں اچھی طرح سے تاکہ مسالہ جو ہے وہ کچھا نہ رہ جائے اچھی طرح سے بھون جائے کیونکہ مسالہ جب تک اچھی طرح سے بھونہ وان نہیں ہوتا تو کھانے کا ٹیسٹ نہیں انہینس ہو کر آتا یہاں پر ہمارا مزیدار سے چکن جائے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور ابھی یہ صحیح طرح سے اس کو میں نے اسیمبل نہیں کیا کیونکہ میں جب اس کو لے کر جاؤں گی ان کے گھر پہ تب ہی میں اس کو اچھے سے ڈیکوریٹ کروں گی اور اس کی لک تب ہی اچھے سے نکل کر آئے گی تو یہاں پر میں نے اس کو تقریباً ہاف ڈن کر لیا ہے باقی جا وہ میں انشاءاللہ صبح اس کو ریڈی کر لوں گی ابھی میں اس کو کور کر کے اور یہاں پر شیرکورمہ بھی ریڈی ہو گیا تھا اس کو بھی میں نے سرونگ بول میں نکال دیا تھا اور اچھا ہمارے شیرکورمہ کے اندر میں جو پرسنلی بہت زیادہ پستے ایڈ کرتی ہوں کیونکہ اور اس کو میں پہلے میں پریشر کوکر میں بہت اچھے سے سوفٹ کر لیتی ہوں بہت اچھا کرتی ہوں تاکہ وہ بائٹ کے ساتھ جب آتے ہیں تو بہت سوفٹ سے مزے کے لگتے ہیں تو اس کو میں نے فریچ میں رکھ دیا ٹھنڈا ہونے کے لیے اور یہاں پر اب میرا لاشٹ کام بچا تھا اب یقین کریں کام کرتے 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 ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا تھا اور ایک تو پہلے بھی میری نیند پوری نہیں ہوئی تھی اور عید کا جو مزہ ہوتا ہے مطلب عید تو جاک کر ہی گزرتی ہے اسپیشلی چاند رات تو اس میں تو کوئی بھی نہیں سوتا ہے میرے گھر میں تو ایسے ہی ہوتا تھا کہ ہم لوگ ساری ساری رات چاکتے تھے مہدی لگ رہی ہوتی تھی چاند رات میں اور گھر کی صفائیاں میٹھے وغیرہ بن رہے ہوتے تھے تو اس چیز کو ہم بہت انجوئے کرتے تھے لیکن یہاں پر میں اکیلی ہی اٹھ کر جو ہے وہ اپنی چاند رات انجوئے کر رہی ہوتی ہوں فیلحال تو لاسٹ کام رہ گیا ہے جو کہ کپڑے آئین کرنے ہے تو سب کے کپڑے جو ہے وہ میں آپ کو کل انشاءاللہ دکھاؤ دوں گے میں نے سب کے ہی کپڑے جے ڈوٹ سے لیے تھے اور ابھی بہت زیادہ دیر ہو چکی اور میں اتنا زیادہ تھک بھی گئی ہوں لیکن ایت کا مزہ تو یہی ہے جب تک انسان چاند رات میں تھکتا نہیں ہے تو ایت کا پتہ ہی نہیں لگتا ہے ویسے میری جاگنے کی عادت نہیں ہے لیکن جب چاند رات ہوتی ہے تو میں پھر پوری رات جاگتی ہوں اور تھوڑا سا گھر ڈیکوریٹ کرتی ہوں اس پر تو میں نے نہیں کیا تھا لیکن اس پر میں بہت ایکسائیڈ تھی کل کے لیے کیونکہ کل چاہے وہ ہم لوگوں نے ایت سیلیبریٹ کرنے جانا ہے اپنے فرنس کے گھر پہ تو بہت زیادہ اس چیز کو میں لے کے ایکسائیڈ تھی تو آپ کے ساتھ بھی وہ میں انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں اور کیا کیا ارنجمنٹ کی تھی ان لوگوں نے ہمارے لیے مطلب ایسا محول لگ رہا تھا مجھے کہ جیسے ہم لوگ پاکستان میں اید منا رہے ہیں تو کپڑے آئرن ہو چکے تھے میں نے جلدی سے شاور لیا اور میں پانچ بجے تک سو گئی تھی جا کر اور ابھی یہاں پر میں وہ گفٹس پیک کر رہی ہوں میں بس گفٹ پیک لے آئی تھی اس کے اندر میں نے سوچے کہ جو میں جوڑے لے کر آئیں جے ڈاٹ سے یہ ایک ایک رکھ دوں گی اور بہت پیارے مل کرتے ہیں یہاں سے انسٹچ ہیں کیونکہ وہ لوگ خود ہی کپڑے وکیرہ جو ہے وہ سینہ جانتے ہیں تو میں نے کہا انسٹچ لے لیتے ہیں خود ہی اپنی مرضی سے جا وہ سٹچ کر لیں گی کیونکہ سٹچ میں یہ ہوتا ہے کیونکہ سائز کا ایشیو آجاتا ہے اور پسند آتے ہیں نہیں آتا دیزائن وغیرہ تو اس لئے میں نے انسٹچ لے لیا تھا اور ساتھی ساتھ میں نے گفٹ ریسید بھی لے لیتی اگر ان کو ایکسچینج وغیرہ کروانا ہو تو وہ کروا سکتے ہیں اچھا یہاں پر مجھے گفٹ پیک اتنے اچھے لشکارے والے مل کرتے ہیں میں نے کہا ایت کے حساب سے کتنی اچھی چیز مل گئی ہے تو یہ میں نے چار کا بندل تھا بہت اچھے پرائز میں میں نے یہ بھی لے لیا تھا اور اس میں ڈال کر میں لے کر گئی تھی تو مجھے بڑا اچھا سا لگ رہا تھا اور ایت جیسی وائبز جو ہیں وہ مجھے آج پہلی بار امریکہ میں رہ کر آئی ہیں مطلب اتنے سالوں میں میں نے کبھی ایت کو فیل ہی نہیں کیا تھا کہ اس طرح سے ہم لوگ فرنڈز این فیملی میں جا کر اتنی اچھی ایت منا سکتے ہیں کیونکہ میرے کوئی فرنڈز نہیں ہے لیکن اب انشاءاللہ ایسا ایسا میری گیترنگ بھی بن رہی ہے فرنڈز سرکل بن رہا ہے تو مجھے بڑا مزا رہا ہے اور یہاں پر اب میں ریڈی ہونے لگی ہوں جلدی جلدی میں نے سارا میک اپ نکال دیا ہے اور پتہ کیا ہوا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا جو میک اپ ہے وہ رکھا درائی ہو چکا ہے مجھے توفیق ہی نہیں ہوتی کہ میں کھول کر اپنا میک اپ چیک کر لوں کیا چیز ڈرائی ہے کیا چیز لانے والی ہے کیونکہ میں میک اپ پرسن ہو ہی نہیں مجھے میک اپ کا شاک ہے ہی نہیں میں بس دو تین چیزیں لگاتی ہوں یہ بھی تھوڑا بہت مجھے میری بہن نے ہی سکھایا ہے کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کا سلون ہے پاکستان میں تو مجھے بیسک چیزوں کو پتہ ہے کہ کس طرح سے کیا کیا اپلائی کرنا ہے اور دوسرا جب اید پہ ریڈی ہونا ہوتا ہے تو تب جا کر میں جو ہے وہ تھوڑا بہت اپنا آئی شاید روز بغیرہ لگاتی ہوں تو وہ بھی اس سے مجھے بتایا ہے کہ تم فنگر سے آرام سے اچھا سا میک اپ کر سکتی ہو پہلے لٹس پہ بیس لگاؤ گی اس کے بعد کوئی اچھا سا شمر لگا لینا تو اس طرح سے میں جھو اپنا میک اپ کر لیتی ہوں لیکن اب مجھے جا کر جو ہے وہ اتنے سالوں بعد تھوڑا بہت میک اپ کرنا آ گیا ہے کیونکہ میں شروع سے ہی میک اپ پرسن نہیں تھی نہ مجھے جولوری کا شوق ہے نہ مجھے میک اپ کا شوق ہے اپنے اکثر دیکھا ہوگا میرے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ مجھے شوق ہی نہیں ہے بچپن سے ہی میں کیا کرتی تھی کہ میں ریڈی ہوتی تھی بڑے پیار سے بڑی چاہت سے ریڈی ہوتی تھی ہاتھوں میں چوریاں پہن لیں ایرنگز پہن لیں سیٹ پہن لیں اور یہاں پر میرا آئی میک اپ ریڈی ہو چکا ہے ضرور بتائے گا کہ میرا میک اپ آپ کو کس طرح کا لگا اور یہاں پر میرا ایڈ ڈریس آپ سب دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ ڈریس مجھے پہلی نظر میں اچھا لگ گیا تھا مجھے لگا کہ ایڈ کے حساب سے یہ بہت اچھا ہے اس میں ہلکی ہلکی امرویڈری بھی تھی پرس دے گئے گلے میں ہلکا سا کام ہوا تھا اور ڈپٹے میں شمر کی لائن تو ضرور بتائے گا کہ آپ کو میرے کپڑے میرا میک اپ میرا لوگ کس طرح کا لگا اور یہاں پر اب میں چکن کو فائنل کر رہی ہوں میں نے جلدی جلدی اس کو گرم کیا تھوڑی سی ہری میرے چھے اٹ کریں اور اب میں اس پر جو انین رنگز میں نے کٹ کے رکھے تھے وہ لگا رہی ہوں چاروں طرف اچھا یہ انین رنگز پتیلی میں بھی ڈال کر اس کو ایک منٹ بھون سکتے ہیں چکن کے ساتھ تو اس سے بھی بڑا مزے کا فلیور آتا ہے لیکن میں نے جو بنانا تھا وہ کچھی انین رنگز اوپر ڈالنی تھی اور اس کے بعد تھوڑا سا میں نے ہری میرچے تھوڑا سا دھنیا اوپر سپرنکل کرنا تھا اور کوئلے کو میں نے پہلے ہی جو ہے وہ برنو نے رکھ دیا تھا کہ اچھی طرح سے کوئلہ جب پک جائے گا تو پھر میں اس کا دھواں جو ہے وہ اس چکن میں دے دوں گی تو یہاں پر ہمارا جو ہے وہ چکن ریڈی ہو چکا ہے مجھے نہیں بتا کہ میں اس کو کیا نام دوں پتیلی کا تکہ دوں کیا دوں آپ مجھے بتائے گا کہ اس دش کو ہمیں کیا نام دینا چاہیے ضرور ٹرائی کری کا بہت مزے کی بنتی ہے اسپیشلی جو پراتھے ہوتے نا میدے کے جو بنتے وائٹ آٹے کے اس کے ساتھ مزا ہی آ جاتا ہے اس کا تو بھئی بڑی مشکلوں سے ہم لوگ جو ہے وہ نکل چکے ہیں فائنالی کیونکہ بہت زیادہ دیر ہو رہی تھی ناشتے پہ وہ لوگ ہمارا انتظار کر رہے تھے اب میں اکیلی ہوں اور بچوں کو بھی ریڈی کرنا ہوتا ہے اور جب میرے ریڈی ہونے کی باری آتی ہے تو بس میرے ہزبین کا عطا ہے بس جلدی چلو جلدی چلو کہاں ہو کتی دیر تو بہت مشکل سے مجھے ٹائم ملتا ہے میرے لئے تو اس لئے آج میں سب سے پہلے خود ہی ریڈی ہو گئی تھی کہ اس کے بعد میں میں بچوں کو ریڈی کر دوں گی کیونکہ اگر میں ریڈی ہو جاؤں گی تو پھر بچوں کو ریڈی کرنا مشکل ہی نہیں ہوتا ہے پھرہ پھر سے وہ ریڈی ہو جاتے ہیں یہاں پر میں نے ایدی اینولپس بنا دیئے تھے اور یہ اینولپس مجھے پارڈی سیٹی سے مل گئے تھے اس میں ہم نے سارے بچوں کے لئے ایدی رکھتی تھی اور جب جیسے ہم پہنچے تو یہاں پر انہوں نے جمپنگ وغیرہ بھار لگایا تھا تو میں نے کہا اید تو بچوں کی ہوتی ہے ان کو تو آج بہت ہی مزا آنے والا اور ماشاءاللہ انہوں نے اتنا مزا کیا تھا سارا دن تو انہوں نے جمپنگ کیا تھا پھر انہوں نے جو ہے وہ پورا ڈیزرٹ کا ٹیبل بنایا تھا تو بس آئیسٹریم ڈیزرٹ اور بس حلہ گلہ اسی طرح انہوں نے انجوائی کیا اور مجھے اچھا بھی لگا کہ چلو ایک سال بعد اید آتی ہے اتنا ہم اس کا انتظار کرتے ہیں اس دن کا ان کو بھی انجوائی کرنے دو کیونکہ ہماری بھی جب ایدے ہوتی تھی تو ہم لوگ کا بھی پہلا کام یہی ہوتا تھا کہ ایدی لیتے یا تو ہم نے کھلونے لینے اپنے لیے جا کر یا پھر ہم نے کوئی نہ کوئی یہ کینڈیز وغیرہ اور آئیسٹریم وغیرہ لینے اور میرا تو فرینڈ سرکل ہی اتنا بڑا ہوا کرتا تھا پاکستان میں اور ابھی بھی میں سوچ رہی ہوں کہ جب میں باکستان جاؤں گی تو میری چھالہوڈ فرینڈز ابھی بھی ہیں جن سے میں کونٹیکٹ میں ہوں تو ان کے ساتھ بلوگ بناؤں گی اور آپ سب کے ساتھ جوا شیئر کروں گی کہ ہم لوگ اید کو کس طرح سے انجوائی کرتے تھے تو ماشاءاللہ ناشا بہت اچھا تھا انہوں نے سب کچھ ہی بنائے پراتھے اور پوریاں تھی چھولے پائے ساگ اور کیا تھا میرا چھکن بھی تھا کھیر تھی تو سب کچھ انہوں نے بہت اچھا سا ارنج کیا ہوا تھا ناشتے کے بعد بچوں کو ہم نے کہا کہ آپ سب جوہاں وہ لائن پر کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد ہم لوگ جوہاں وہ سب کو ایدی دیں گے اور سارے بچے اتنے خوشی خوشی لائن پر آنکے کھڑے ہو گئے تھے اور ایدی جو ہے وہ اید کے بینے انکمپلیٹ ہوتی ہے میں نے تو اپنی ایدی پہلی لے لی دی گھر پہلی سے جیسی وہ نماز پڑھ کے میں نے سب سے بہلا بلا میری ایدی کیونکہ ہمارا یہی رول ہے پاکستان میں بھی کہ جیسے ہی پاپا نماز پڑھ کے آتے تھے یا ہم ددیال جاتے تھے دادی کے پاس تو جیسے یہ لوگ نماز پڑھ کے آتے تھے میٹھا کھاتے تھے تو اس کے بعد پھر ایدی دینا لینا سٹارٹ ہوتی تھی تو وہ چیزیں تو آج تک میں یاد کرتی ہوں تو جہاں پر میں ایدادی رہتی ہے نا پنجاب میں تو جب ہم ان کے پاس جاتے تھے اید کرنے کے لیے تو پورا دن ماشاء اللہ ان کے گھر میں آنا جانا لگا رہتا تھا رشداروں کا اور پھر دعوتیں ہوتی تھی ان کو سنیک وغیرہ جو بھی ہے ان کو کچھ نہ کچھ سرف ضرور کرتے تھے کھانے پینے کے لیے اور یہاں پر ہمارا بھی دنر کا ٹائم ہو گیا اور ان کے گھر میں بھی میں نے اسی طرح کا ہی محول دیکھا عید کا اور بہت ہی اچھا لگا دیکھ کر تو جب ہم دنر سے پہلے ہم گھر چلے گئے تھے تھوڑا بچوں کو نیپ وغیرہ کروایا اس کے بعد پھر ہم دنر پر آ گئے تھے بچوں کے لیے ہم لوگ پیزا لے آئے تھے تاکہ وہ لوگ بھی جب وہ اپنا پیٹ بھر کے پیزا انجوئے کریں تو یہاں پر دنر پر تھا بریانی کیمہ تھا اور ساتھی سے دنر ان ٹاکو ریڈی کیے ہوئے تھے اور جو بھی بریکفس کا تھوڑا بہت لیفٹ اوور تھا وہ بھی انہوں نے رکھ دیا تھا تو کافی اچھا ارینجمنٹ کیا ہوا تھا ہر چیز کا بہت 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 مزایا یہ عید مجھے ہمیشہ یاد رہے گی اور انشاءاللہ میں ان کے ساتھ جو ہے وہ اب get together کرتی رہوں گی کبھی یہ میرے گھر پہ کبھی میں ان کے گھر پہ اور اسی طرح سے ہماری جو ہے وہ فرنڈ سرکل بڑھے گا تو یہاں پر اب میں کہہ رہی ہوں اپنے ولوگ کا end آئی ہوپ کہ آج عید کا ولوگ آپ نے میرا enjoy کیا ہوگا ضرور بتائی گا کہ آپ کی عید کیسی گزری میری تو الحمدللہ آپ سب کے سامنے بہت اچھی گزری اس بار کی پچھلی کچھ عیدوں کے ولوگ سے یہ ولوگ تھوڑا ساپ کو different لگے گا تو انشاءاللہ پھر ایک نئے ولوگ کے ساتھ آؤں گی hopefully اس بار میں house tour آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اپنا رکھے کا بہت زیادہ خیال اگر میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چلدی سے سبسکرائب کریں thank you all so much for watching bye اللہ حافظ